ہرینہ کے بجلی منتری رنجے سنگھ چوٹالا سے ہمارے سمواتا ویجو کمان نے کرشی قانونوں کو رد کرنے کو لے کر باتچیت کی ہے رنجے چوٹالا نے کرشی قانونوں کو رد کرنے کے لیے سبھی کو بدھائی دی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اور کیا کچھ کہا ہے چلی آپ خود سنیئے سیرسہ میں آج انتودیہ میلے کا آیوجن کیا گیا جس میں ہریانہ کے کیبنٹ منتری چودری رنجے سنگھ چوٹالا پہنچے ہیں سر کاریکرم کا آیوجن کیا گیا حالانکہ کسان بھی کافی آئے ہیں تو کس پر کا جاگروپ کر رہے ہیں کسانوں کو لیکن ایک بہت اچھا کاریکرم ہے اور اس میں بڑا سمپلی فائی طریقے تھے سب جا رہے ہیں کاؤنٹر پہ سیدھے ریسیو ہوتا ہے نہیں تو آدمیوں کو بڑی دکت آتی تھی ایک آفیس سے دوسرے آفیس جانے میں جگہ کا پتہ نہیں تھا ہر آدمی کو مدد نہیں ملتی تھی اب سیدھے یہاں ہے سب کاؤنٹر ایک کاؤنٹر سے کر کے دوسرے پہ گئے اپنا کام کا پا کے چلے گے اور بیچ میں کسی کا رول نہیں رہتا میڈل مین کوئی بیچ میں ہے نہیں میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے لوگ لوگ اسے بہت لائک کر رہے ہیں تو ایسی کاریکرم جو سر آیوجن کیا جاتا ہے کتنا بینیفیٹ عام لوگوں کو یا کسانوں کو مل پاتا ہے لیکن اس میں عام لوگوں کو جب آیا تو اسے ہم سب ہی کور گئے کسان بھی آگئے دوسرے بھی آگئے جو گریب لوگ ہیں ملہب عام لوگ تو وہی جڑے ہیں میں اس سے تو سب ہی کو میں سمجھتا ہوں بہت فائدہ ہے اس وقت سے کل ایک اہم فیصلہ کے اندر سرکارہ دورہ لیے گیا تینوں کرشیق قانونوں کو رد کرنے کے لیے ایک پرستاو لوگ سب میں پارت کیا گیا کیا کہیں گے ابھی فیلال کسان ایک ہی مند سے جھٹے ہوئے ہیں کہ جب تک تینوں کرشیق قانون پوراں روپ سے رد نہیں ہوتے تب تک وہ اندرون ختم نہیں کریں گے یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں نیگٹیو پوزٹیو پہ نہیں جا کے میرا یہ ماننا ہے کہ ایک سال سے لمبت تھا اور عام آدمی دلی کے آدمی بھی اڈائی کروٹ لوگوں کو بڑی مشکل تھی کبھی ایسا ہوا نہیں تھا پہلی بار ایسا تھا تھا ایون برٹس ٹائم میں بھی کبھی مغل پیجیر میں بھی دلی کے راستے کبھی بند نہیں ہوتے لوگوں کو ایک سال سے اندر جو تھے انہیں بھی کافی دکت تھی آپ رب لوگ جاتے تھے تو ابھی کہیں سائٹ سے کوئی وایا گڑگا وہاں کہیں یو پی یو جانا پڑتا تھا تو عام لوگ چاہ رہے تھے کہ اپینیون مانا تھا یہ ختم ہو کسان بھی چاہ رہے تھے نائنٹی پرسنٹ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا زندی کوئی سمادان نکلے مین مدہ جو تھا وہ ایکٹ کے تھا اسی کر کے اندرلن سرو ہوا تھا اور اس کو جب ایکٹ واپس ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں مکہ تھا مدہ تو ختم ہو گیا اب کسانوں کو ایک بار چلے جانا چاہیے اس کے بعد اگر کوئی بات ہے تو سرکار سے تو بارہ مین نہیں مانگے مانی جاتی ہے کوئی بات ہو تو اپنی ریجنبل بات لے کے جائیں ابھی کچھ اور باتیں جو کہہ رہے ہیں اس سے کوئی سن رہے ہیں کوئی کمیٹی بنے گی یہ پردان منتجی کا فیصلہ بھارت سرکار کا فیصلہ ہے اس میں دونوں پر سے کسان بھی ہوں گے کوئی آپس میں ہوگا تو آرگو ہو سکتا ہے وہ بھی کریں یہ بھی کریں کوئی میچری ایگریٹ کوئی بات ہوگی تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے سر ایک انتیوں سوال پوچھنا چاہوں گا ایم ایس پی کی جو قانون بنانے کی مانگ کسان لگتار کر رہے ہیں ان کی مانگ ہے کہ تینوں کرشی قانون تو رد ہونے والے ہیں ایم ایس پی کرنے تھے تو اس میں کچھ چرچہ کی بات نہیں چرچہ تو ایک سال تک بہت ہو جیا تھا اب یہ ہے کہ اس میں جو ایم ایس پی کی بات کر رہے ہیں وہ اس کی فائننسلی ایمپلیکیشن کیا ہے یہ جرہ ایک سٹیڈی کرنے کہ اس میں فائننسلی پارٹمنٹ بھی دیکھا جائے گا کتنا پیسہ ہے سرکار کتنا دے سکتی ہے سارا کلکولیٹ کر کے کتنا ہوتا ہے ایک وقت جب چوہ صاحب کے وقت پینشن کا معاملہ آیا تھا تب امریکہ سے چوہ دیولال واپس آئے تھے میں بھی سات سو لائٹ میں تھا وہاں ڈیجنی لینڈ جب ہم نے دیکھا تو وہاں کا سارا دیکھا کہ اول ڈیج آدمیوں کو سب کچھ فر ہی دکھا رہے تھے تو جب صاحب کا ایک ویو بنا کہ بھئی ہم ڈیجنی لینڈ تو نہیں بنا سکتے امریکہ کو مقابلہ نہیں کر سکتے پر اگر سو روپے پینشن ڈالیں اوجہ صاحب تب پرنشیبل سیکٹری تھے انہیں پاس بلا دیئے یہ پلین میں رستے میں ہوا تھی کہ اوجہ صاحب اگر ہم یہ دیں تو کتنا میٹھتا ہے اس وقت چاہدہ سو روپے پر آدمی دینے پر کوئی آٹھ لاکھ روپے خرچ ہوتا تھا اور پہلی کیمنٹ میں فیصلہ کر دیا آج پورے دیش میں وہ لاکھ ہو گیا پورے دیش میں لوگوں نے اسے ایز موڈل مان کے کیرلا سے لے کے کشمیر تک ہر سٹیٹ میں یہ لاکھ ہو ہے پینشن میں یہ کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے تو جو کوئی اچھا فیصلہ ہوگا نا اسے لوگ پسند کریں گے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دینے کی سطح میں ہے یا نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی ایکسرس ہے جو کرنے کے بعد ہی بتایا جائے گا تو یہ سے چودری دنجی سنگ جو ہریانہ کے کیبیٹ منتری ہیں جن کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ کیندر سرکار نے جو تینوں کرشی قانون رد کی ہیں اس سے دیش بھر کے کسانوں کو راحت ملے گی ساتھ ایس پی پر قانون بنانے کیلئے بھی کے اندر سرکار جلد بچار کر رہی ہے ہر خبر ہریانہ کے لئے سیرسہ سے